تاریخ دور خلافت میں آتا ہے کہ ایک بوڑی عورت دربار خلافت میں حاضر ہوتی ہے عرص کرتی ہے امیر المومنین کافی دن ہو گئے ہیں میرے گھر میں کلیڑے مکوڑے نہیں آتے امیر المومنین نے کہا کہ آپ اپنا پتہ دے دیجئے آپ کی شکایت رفع کر دی جائے گی جیسے ہی عورت جاتی ہے دربار میں حاضرین نے بڑے متجسس پر ہی نگاہوں سے امیر المومنین کو دیکھا اور کہا امیر المومنین بھلا یہ کیسی شکایت تھی اور اس کو کیسے رفع کیا جائے گا اسی کے ساتھ ایک آواز گونجی امیر بیت المال امیر بیت المال کو امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس عورت کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے گھر میں خجوریں شہد جون اور زتون دھجوا دوں اور ساتھ ہی حاضرین سے مخاطب ہوئے کہ بھلا جس گھر میں کھانے کو اناج ہی نہ ہو وہاں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام یہ با کمال فہم و فراست کے مالک خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور یہ تربیت مصطفیٰ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے جہاں اس عورت کی سفید پوشی پردہ نشینی کو سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے وہیں خلیفہ وقت عمر بن خطاب کی فہم و فراست بھی قابل تحسین ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا